یہ آرٹیکل 147 کے تاعت پنجاب رینجرز کو پنجاب حکومت کی درخواست پر ساٹھ دن کے لیے کراچی کی طرح پورے پنجاب میں نافذل عمل کر رہا ہوں اور یہ ان کے پاس صرف یہ ساٹھ دن کے لیے پنجاب کی حکومت کو اختیار دینے کے علاوہ سیکشن فائیو اور انٹی ٹیررس ایکٹ نائنٹین نائنٹی سیون نیشنل یہ جو انٹی ٹیررس ایکٹ ہے سیکشن فائیو کا انٹی ٹیررس ایکٹ نائنٹین نائنٹین فائیو کا بھی ساٹھ دن کے لیے پنجاب حکومت کو اختیار دیتا ہوں سمری میں نے دیل دیا ہے کیبنٹ کی منظوری کے لیے اور یہ میں نوٹیفکیشن جاری کر رہا ہوں لیکن ابھی بھی میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ واپس چلے جائیں مسجد رحمت اللہ العالمین میں ہم ناموس رسالت کے بھی سپائی ہیں اور ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے اگر ان کا کچھ ایجنڈا اور نہ ہوتا تو میں آج پنجاب کو شام پانچ چھ بچ کے پینتیس منٹ پر رینجرز کے حوالے کرنے کے امن و مان کے حکامات جاری کرو اور پنجاب حکومت جہاں چاہے وہ رینجرز کو استعمال کر سکتی ہے اور میں ٹوئنٹی فور آور ٹوئنٹی فور آور جب میں کہتا ہوں تو میں ساری صبح تین بچ کے تیس منٹ پر میں نے ان سے معاملات کیا ہے اور ان سے کہا کہ ملک کے حالات دیکھیں ہم فرانس ایمبیسی کو نہ بند کر سکتے ہیں اور اس کا ایمبیسٹرز یہاں ہے ہی نہیں ہے میں لائیو کہہ رہا ہوں ساری دنیا کے سامنے وہ کہتے ہیں ہم گوگل سے دیکھتے ہیں مجھے تو آتا نہیں گوگل سے کیسے دیکھتے ہیں میں نے ایز ای انٹیریر منسٹر ان کو کہا ہے کہ فرانس کا ایمبیسٹر پاکستان میں نہیں ہے لیکن اس سے ثابت ہوا کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے لیکن سیاستدان اپنے دروازے بند نہیں کرتا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ بیمار سکول بند ایمبولنسز نہ جا سک رہی ہوں اور بابزو نیچے آئے ہوں ان کی ہم سے کمیٹمنٹ تھی ہم اپنی کمیٹمنٹ پر قائم ہیں ان کی کمیٹمنٹ تھی کہ ہم جاتے سار دونوں طرف سے راستے کھول دیں گے انہوں نے اپنی کمیٹمنٹ میری نبائی اور میں اور ایک بات اہم کہنا چاہتا ہوں کہ وزیراعظم نے مجھے دو دفعہ بلا کے آج سختی سے حضائد کی ہے کہ آپ کی ایف آئی اے اور یہ سوشل میڈیا پہ جو باہر کے ملک ہیں وہ بھی میں نے منسٹری آف فارن افیر سے بات کی ہے کہ یہ سائبر کرائمز ایف آئی اے کو میں نے سختی سے حضائد کی ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ جھوٹی خبریں چلا رہے ہیں شہید تو پڑیس کے ہوئے ہیں تین ستر اسی زخمی ہیں اور ڈیریکٹ فائر کیا گیا ہے ان کے پاس لٹھیاں تھی ٹیئر گیس تھا لیکن ایک بڑے خون خرابے سے بچنے کے لیے اور مجھے افسوس ہے میں ہمیشہ فضل الرحمن کا نام احترام سے لیتا ہوں اور لیتا رہوں گا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب ملک کی سنجیدگی کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں جو لوگ ان لوگوں کو آگے کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکومت کی ریٹ کو چیلنج ہو جائے گا اور حکومت یہ کہیں جا رہی ہے تو حکومت کہیں نہیں جا رہی مجھے ڈر رہا کہ یہ آرگنائزیشن جو ہے جسے ابھی ہم نے کال ادم قرار دیا ہے یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ نہ ہو کہ ان پر انٹرنیشنل پابندی لگ جائے اور وہ دہشت گردوں کی عالمی تنظیم میں آ جائیں اور پھر ان کے لوگ جو ہیں ان کے کیسز ہمارے بس میں نہیں ہوں گے یہ ساری باتیں میں نے ان سے کی ابھی تک کر رہا ہوں باوجود اس کے کہ میں نے آج کابینہ میں جب یہ صورتحال پیش کی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ لشک دکھا رہا ہوں میں ایک سیاسی برکر ہوں میرا کام ہے یہ میری سیاسی سوچ ہے کہ معاملات جو ہیں ان کے دروازے بند نہ ہوں لیکن میں مجبور ہوں جب پولیس کے تین جوانوں کی لاشیں یہ کلاشن کوفوں سے آٹومیٹک ریفل ویپن یوز کریں گے اور پولیس کے ہاتھ بندے ہوئے ہوں گے اور وہ صرف ٹیئر گیس اور لاتھی چار سے ان کا کیسے مقابلہ کرے گی اس لیے میں نے آج چھے بچ کر پینتیس منٹ پر پنجاب رینجرز کو امن و امان کے پنجاب پورے پنجاب میں ساٹھ دن کے لیے پنجاب حکومت کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ جہاں جائیں اس پنجاب رینجرز کو استعمال کریں اور انٹی ٹیروریس ایکٹ سیکشن فائیو نائنٹین نائنٹی سیون بھی جو ہے اس کے اختیارات بھی پنجاب گورنمنٹ کو دے رہا ہوں یہ نہیں ہو سکتا ملکوں میں لوگوں کی جان و مال سے اس طرح کھیلا جائے ہم نے معایدہ کیا ہے اس معایدے پہ ہمارے دسخط اہم اس پہ قائم ہے لیکن اگر یہ کہنا کہ یہ ٹاپ پرارٹی ہے ملک کے حالات بڑی عجیب صورتحال سے گزر رہے ہیں سو اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ نہیں وہ کچھ اور ہے شیخ صاحب آپ نے جو کہا کہ غلطا تنجیب شیخ اپاہی ہے اس لیے ایک بار آپ بھی پور پور کرنے میں کہہ رہے تھے کہ آر بگاؤ جاؤ گھراؤ تو آپ کو اپنے سیاسی کے لئے پر رہے ہیں تو امیشہ ملکی محسوس ہوئی آپ ہمیشہ محبت برے سوال کرتے ہیں اور اپنے چینل کے لیے آہ ٹھیک ہے میں ریکارڈ پر جواب دے رہا آپ کو سوال کرنے میں کبھی اس تنظیم کے ساتھ شامل نہیں رہا آپ سوال کر سکتے ہیں نا مجھے جواب دینے کا حق ہے میں کبھی اس تنظیم کے ساتھ نہ شامل ہوا ان کے جلسے میں گیا کبھی نہ جلوس میں گیا سو آپ کا سوال کرنے کا حق ہے اور آپ ایک اتنے بڑے چینل سے تلق رکھتے ہیں میرا فرض ہے کہ میں آپ کو جواب دوں آپ ہمیشہ ایسے سوال کرتے ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں آج بدوں کی میں یہ ہوئے ہیں اور ابھی وہ پنجاب کے چیف آئی جی پنجاب اور ان کے جو ہیں وہ لیٹ ہو گئے میں اپنے وقت کا بابند تھا میں نے پورا انتظار کیا اور میں چھے پینتیس پہ آ گیا تین سوال اور کر لیں میرے دس منٹ میں دعا وہ پنجاب کوئی یاد نہیں آرہی ہے آپ نے ایک سوال کر لیا مصدر مصدر شخص کو انسانی جانباق ہونے پر کچھ نہیں ہوتی جب آپ کا سوال ہو گیا تو ختم اب حالات دیکھیں وہ ظاہر ہے اب جو حالات ایسے ہی ہیں تو اس طرف بھی جانا پڑے گا مظاہرین کو پر امن طریقے سے روکنے کی جو کوشش کی ہے اس کے نتیجے میں تین جوان شہید ہو گئے ستر زخمی ہیں آٹھ کریٹیکل ہیں ابھی بھی کوشش کریں گے ساری رات میرا فون کھل ہے کہ یہ واپس چلے جائیں میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ملک میں جو بد امنی کی صورت حال ہوگی یہ پڑا لکھا ملک بھی ہے یہاں وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ چھٹی دفعہ آ رہے ہیں اور ملک کے حالات کیسے ہیں ملک کے مسائل کیسے ہیں اور یہ مذہب کے جھنڈے تلے آ رہے ہیں میں کالا کالا رسول اللہ کا سپائی ہوں میں ناموس رسالت پر ایسی دس جانے قرمان کرتا ہوں اگر سارے پاکستان میں کوئی ثابت کرے کہ میرے سے زیادہ کسی نے ختم نبوت میں قید کاٹی ہے تو میں جو سزا ہوگی وہ بھوگتنے کے لئے تیار ہوں جذباتی نعروں سے گریز کرے اس ملک پر ذمہ داری کا وقت ہے میرے دس منٹ پورے ہو گئے ہیں تینکیو بری مچ کاموکی کے پاس بھائی